اسلام علیکم پاکستان میں عام طور پر جب کوئی حکومت کے چل چلاؤ کا وقت ہو تو اس وقت فیضاباد گرم ہو جائے کرتا ہے یا کئی دھرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت دونوں کام ہوئے پہلے فیضاباد کے اندر لبیک والے پوٹس کر رہے تھے ابھی جماعت اسلامی والوں کا دھرنا چل رہا ہے مری روڈ کے اوپر تو کیا کوئی بڑی تقریلی ہونے والی ہے عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مخالف پارٹی جب حکومت میں ہو یا وہ پارٹی حکومت میں ہو یا وہ لیڈر حکومت میں ہو جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہو اور یہ وقتن فوقتن بدلتے رہتا ہے کہ کون فیوریٹ ہے اور کون مخالف کیم میں کھڑا ہے نواز شریف کوئی دس بار محبت کے رشتے میں بنتے ہیں اور دس دفعی ان کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے عمران خان نے بھی یہ اتار چڑھاؤ دونوں دیکھ لی ہیں تو شہباز شریف صاحب ان کی ایک چیز کانفیٹنٹ ہے کہ وہ فوج کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں جس کے باعث عمران خان ان کو جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے بوٹ پالشیا کا لقب دیتے تھے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ نہیں چاہتے کسی بھی دور کے اندر جب نواز شریف وزیراعظم تھے تب ان کی لڑائی ہوئی جب وزیراعظم تھے تب ان کے تعلقات اچھے بورے ہوئے لیکن شہباز شریف صاحب اپنے تعلقات میں خرابی پیتر نہیں کرتے تو اسٹیبلشمنٹ کیا چاہے گی کہ شہباز شریف کو اتار کے تو کس کو بٹھایا جائے یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں ہے بہت سے لوگ اور بہت سے جو گاؤسپس ہیں اس وقت سیاسی حلقوں کے اندر وہ کچھ اور اشارہ کرتی ہیں وہ یہ اشارہ کرتی ہیں کہ ملک کے اندر کسی ایمرجنسی یا کسی غیر آئینی مداخلت کا خطرہ یا امکان موجود ہے اس کی پیش بندی کے طور پر ایسے کام ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایک ایسی نحج پر آجیں یا ایسے موڈ پر آجیں کہ اس سٹیپ کو جسٹیفائی کیا جا سکے کیا اتنی بڑی بات کرنا اب آسان ہے کیونکہ کچھ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہے جو پہلے افتخار چودری کی آئی جس کے اندر مارشاللہوں کو جائز قرار دینے کے حوالے سے تھا کہ آئندہ کوئی جسٹیفائی نہیں کرے گا پہلے سپریم کورٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر ایکٹ کر دی تھی وہ گٹ جوڑ بقیدہ ہوتا تھا ججیز اور جنرلز کا جب ایک جنرل میلٹری ٹیک آور کرتا تھا ججیز اس کے اوپر مور لگا کے اس کو ریٹیفائی کرتے تھے آخری مثال اس کی ستارویں ترمیم ہے یا اس سے پہلے جنرل زیادہ اور کے اندر آٹھویں ترمیم اس کی ہمارے سامنے مثال آتی ہے تو اب کیا ہوگا جنرل مشرف کے اوپر بھی سب سے بڑا کیس تھا وہ تین نومبر دوزار ساتھ والا تھا کیونکہ اس کو پارلیمان نے ریٹیفائی نہیں کیا اس کو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مور نہیں لگائی اسی بنا کے اوپر وہ جسٹس وقار سیٹ کی ججمنٹ تھی جو ان کے لئے مشکلات کا سبب بنی پھر کبھی عدالت کی کونسٹیوشن کو غلط قرار دیا کبھی کچھ کیا لیکن بہرحال ایک ایسا فیل تھا جس کو غیر آئینی یا ایک یوزر پر کے طور پر ان کو آئین کے اندر یا ایک غیر آئینی فیل کے اندر شمار کیا جا سکتا تھا تو اب کیا ہوگا کیا اس کا امکان وجود ہے کہ ایسی مداخلت دوبارہ ہو جائے ایک اسٹیبلش نورن کے طور پر ایک اور مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ جب نواز شریف کو یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو اکٹھا اقتدار سے باہر کرنے کے لئے منصوبہ بندی کی جاری تھی دو ہزار یارہ سے آن ورڈ تو ان کو سیاسی پلوٹیکل الیٹ سے زیادہ ان کو بدماشیہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب لوگ تھے وہ ان کو ٹی وی چینلز کے اوپر اپنے جلسے جلوسوں میں تقریروں کے اندر ان کو بدماشیہ کہتے تھے اشرافیہ نہیں تھے کہتے آج حافظ نعیم صاحب نے ان الفاظ کا استعمال کیا مجھے تھوڑا سا اچمبہ ہوا کہ حافظ صاحب نے یہ الفاظ کا چناؤکیوں کیا پہلے سن لیں انہوں نے کہا کہ پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں طبقہ اے اشرافیہ نہیں وہ طبقہ بدماشیہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے ان کے خلاف متحد ہو کر شکستہ انہیں دوچار کریں گے حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا جاگرداروں سے آزاد ڈکٹیٹروں سے آزاد ان لوگوں سے آزاد ہمارے مال کو حلف کر رہے ہیں ابھی ایک ریسنٹ پاس کے اندر کراچی میں بلدتی انتخابات سے پہلے جب ایمکیو ایم نے انہی انتخابات قبل جاتی انتخابات کا بائیکارٹ کیا تو اس کی سب سے بڑی بینفیشری جماعت اسلامی تھی اور یہ بقاعدہ ایک ہوم ورک کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کھلا میدان ملتا ہے اور اس کے مددے مقابل ایمکیو ایم بھی ہے پیپرز پارٹی بھی ہے جماعت بھی ہے تو پی ٹی آئی والے لوکل بارڈیز کے الیکشنز جیت جائیں گے لیکن اگر ایمکیو ایم بائیکارٹ کرے تو وہ ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے وہ پہلا ووٹر تھا جماعت اسلامی کا بعد میں ایمکیو ایم کا بنا تو ممکنہ طور پر جماعت اسے بینفیٹ کرے گی اور بڑی تعداد میں سیٹیں اس کو مل جائیں گی یا وہ پیپرز پارٹی کی طرف چلے جائے گا اور نتیجہ کافی حد تک اس کے قریب آ بھی گیا تو کیا اب کچھ ایسا دوبارہ ہونے والا ہے ایک بگر ارینجمنٹ ہے کوئی لارجر پکچر ہے جس کو ہم ابھی سمجھنے سے کاثر ہیں تو آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوں گے ان سے یہ سوال جو سٹارٹ ہم کر رہے ہیں ماجد نظامی صاحب سے معروف پلوٹیکل انیلسٹ ہیں جنرلسٹ ہیں سینئر ماجد نظامی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں یہ سیچوئیشن کیا اشارہ کر رہی ہے کوئی ایسی پیش بندی ہے جس میں کوئی مداخلت ہو سکتی بہت شکریہ ملک صاحب مجھے لگتا ہے کہ معاملات واقعی گپ شپ کی حد تک افواہوں کی حد تک موجود ہیں لیکن اس کی عملی صورتحال کیا ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مارشللہ کے ادوار تھے امرجنسی لگ جاتی تھی ڈکٹیٹر آ جاتا تھا عدالت اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی تھی اس طرح سے بندوبست چلایا جاتا تھا لیکن اب مشکل یہ ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اب ثری وے ہو گیا ہے عدلیہ ایک طرف ہے اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے اور ایک مقبول آپوزیشن کی پارٹی ایک طرف ہے یہ اس معاملے کے اندر ان چیزوں کو سامنے لانا خاصا مشکل ہے ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہوتی تھی وہ خاصی غیر مقبول ہو چکی ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ابھی مسلم نیگ نون کے حوالے سے اس طرح کا کوئی واضح انڈیکیٹر موجود نہیں ہے کہ وہ غیر مقبول ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے دل سے اتر چکے ہیں اور دوسری جانب ان کو ریپلے کے لیے کون سی سیاسی جماعت ہے اس میں تحریک انصاف کا نام آتا ہے لیکن ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ابھی اس حد تک تعلقات نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پہ ایسا کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے جس کے اندر تحریک عدم اعتماد آئے شہباز شریف صاحب کے خلاف یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو یہ جتنی بھی افواہیں ہیں یہ بلکل موجود تو ہیں لیکن ان کی عملی صورت کیا بنے گی اس حوالے سے ابھی کوئی واضح چیز موجود نہیں ہے ایک تھیری پی ٹی آئی کی جانب سے یا ان کے حامیوں کی جانب سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد کہ جس سے تحریک انصاف وہ کچھ سیٹیں ملیں گی یا ہو سکتا ہے کہ عالی عدلیہ انتخابات کو ہی کل عدم قرار دے دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اپنے دعوے کے مطابق جو انہوں نے وائٹ پیپر شائع کیا تھا اس میں تیس قومی اسمبلی کی ایسی سیٹیں ہیں جن پہ ان کے پاس نائنٹی پرسنٹ سے زائد فارم فورٹی فائی موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ ہوگا کہ اگر تیس سیٹوں پہ الیکشن ٹریبیونل ان کو کامیاب قرار دے یا کم از کم وہاں پہ دوبارہ الیکشن کروائے یہ ایک انہونی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سیم پیج پہ نہیں ہیں اور نئے الیکشنز کا ڈول ڈالا جاتا ہے تو وہ پھر کس جانب جائے گا کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عمرتہ بدیان نے پنجاب میں جب چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے الیکشن کروانے کا تہا تھا یہ جو لبیک کا دھرنا تھا اور اس کے بعد یہ جماعت اسلامی والا دھرنا ہے تو اس کو آپ کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں یہ کس سلسلے کی کڑی ہیں یہ خود سے ہوئے ہیں آٹومیٹک ہیں جماعت نے خود سے انیشیئٹ کی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کون سے فیکٹر کار فرمائے اچھا اس سوالے سے میری خاصی غیر مقبول رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی اور تحریک لبیک دونوں کا پولیٹیکل ویٹ اتنا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر بڑے فیصلے کیا جا سکیں نہ تو اس میں کوئی پور تشدد کاروائی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی جلاو گھراؤ ہوا ہے نہ کوئی اس میں لاشیں گری ہیں جماعت اسلامی کے جو بینظیر بھٹو کے خلاف جلسے تھے اس کے اندر لاشیں گری تھیں پولیس تشدد ہوا تھا لبیک کا جو دھرنا تھا جس میں جس نے مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کی تھی دوزار سترہ اٹھارہ میں اس کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں پر فیض آباد کے اندر جلاو گھراؤ کی کیفیت تھی جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کیا تھا اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی حکومتوں کے خلاف تھی تو اس وقت ایکویشن اس لیے مختلف ہے کہ تحریک لبیک اور جماعت اسلامی کوئی پرتشدد امپیکٹ کریئٹ نہیں کر سکیں اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ میں اور حکمران جماعت میں کوئی اتنی بڑی درار نظر نہیں آ رہی صحیح اچھا بلال ازر کیانی صاحب پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہے آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں ہمارا سوال یہ تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ عام طور پر یہ دھرنے ورنے اور یہ روڈ بلوک والا کام اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب ایک چل چلاؤ والا کام ہوتا ہے نا حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کی نپسندیدہ شخصیت حکومت میں ابھی وہ کیفیت نہیں ہے شہباز شریف میرے خیال میں اگر ایک شخصیت جن کے کانسٹینٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں خوشگواری رہی ہے تو شہباز شریف ہے جنرل مشرف بھی ان کو دعوت دیتا تھا کہ انواز شریف کو چھوڑ دو تو حکومت لے لو ابھی کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں دھرنا ہوا پہلے فیضاباد میں اور اب جماعت والے کو بیٹھے ہوا ہیں فیکٹرز کہیں اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کہا دیکھئے یہ تو یہ جماعتیں خود ہی بتا سکیں گی میں اس پہ کیا سرائنی کرنا چاہتا کہ کیا کوئی یہ خود کر رہے ہیں پیچھے سے کر رہے ہیں بظاہر ہمارے سامنے تو ایک بطور حکومت ایک سیچوئیشن ہے اور ٹی ال پی بھی جب آئی میرا شہد ہے جتنے دن وہ یہاں پہ بیٹھی وہ بھی زیادہ تھے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنہ ہوتا ہے مگر اتنے خوشی سلوبی کے ساتھ وہ ایک معاملہ تیہ پایا گیا اب جماعت اسلامی یہاں پہ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی دو دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں بہتر ہوتا کہ جو لیاقت باغ جہاں تک ان کے ساتھ معاملہ تیہ پایا گیا تھا وہاں تک محدود رہتے ہیں مگر اب راولپنڈی کے شہریوں کو اسلامباد کے شہریوں کو مشکلات کا سامنہ ہو رہا ہے تو بہرحال دیکھئے وہ جہاد کے ہیں دیکھئے نا ابھی فروی میں الیکشن ہوا ہے تو it's not a good time کہ سال دو سال ہو گئے ہیں حکومت رہ گی یہ اسے کام نہیں ہوا it's too early to declare the failure of the government تو کیوں جماعت یہاں آکے بیٹھی ہے خود سے آئیں گے دیکھئے وہ تو بزار جو میں تو جی دیکھئے چیزوں کو on face value لینا چاہوں گا اس معاملے میں خاص طور پر اور دیکھئے بات یہ ہے کہ جو باتیں میں نے حافظ صاحب کی سنی ہیں یا جو بطالبے کر رہے ہیں یہ وہ issues کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں جس کو تو حکومت تسلیم کرتی ہے یہ عوامی issues ہیں اور ہم نے بطور حکومت اور ریاست چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں اور بالکل حکومت یہ جانتی ہے کہ عوام مشکلات کا سامنہ کر رہی ہے چاہے وہ بجلی کے معاملات ہوں چاہے وہ آپ کی آمدن کے معاملات ہوں کوئی تخرید کے معاملات ہوں تو وزیر آزم صاحب اور ہماری حکومت یہ رزانہ یہ باتیں خود کرتی ہے اور ہم ان کے حل ڈھونڈنے کے لیے یا جو ممکن ریلیف ہے موجودہ حالات میں وہ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے بھی ہیں اور کوئی اقدامات اٹھائے بھی ہیں تو دیکھئے ان کے ساتھ یہی بات ہوئی ہے کہ دیکھئے جو issues آپ describe کر رہے ہیں جو اجوہات آپ بتا رہے ہیں اس پہ تو کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں بلکہ بہتر ہے کہ آپ ساتھ بیٹھیں جہاں پہ تیکنگل ٹیم کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی آپ بھی سمجھیں یا ایسا کوئی خدشہ موجود ہے کہ establishment مداخلت کرے emergency کی شکل میں یا کچھ اور گئے رہے ہیں اقدام کی شکل میں دیکھئے ہم تو کوئی ایسی چیز نہ سوچ رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً کچھ معاملات ہیں جو اب courts میں بھی ہیں مگر ہماری حکومت کو تو فوکس پنجاب میں بھی وفاق میں بھی governance کی اوپر ہی ہے اور ہم اپنا کام بلکل جی کر رہے ہیں جس طرح ہمیں جو جس سب کے ساتھ مشابرت کے ساتھ جتنے بہتر دعاست ہو سکتا ہے آپ کو یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر اکتوبر میں چیف جسٹس چینج ہونے ہیں وہ due date ہے ہم کی شاید 23 اکتوبر ہے جو بھی ہے قاضی صاحب نے چینج ہونا ہے دوسرے چیف جسٹس آنے ہیں کہ انہوں نے ہی ایک victimization campaign قاضی فازیزہ صاحب کے خلاف کی تھی presidential reference کیا تھا ان کی family کو harass کیا تھا جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے کس بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہوگا ہم تو آج بھی آپ reserve seats کی verdict دیکھ لیں تو ہم تو آج بھی بطور حکومت اور بطور جماعت ہم اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں یہ ہمارا حق ہے اس فیصلے کے اوپر اقرائے ہونا ہے ایک ایسی چیز جو پی ٹی آئی نے مانگی نہیں تو وہ تو کوٹ نے ان کو دے دی تو اگر وہ factor ہوتا ہے کیا آپ کو خطرہ ہے ایسا کوئی اکٹوبر میں کچھ کام ہو جاتا نہیں جی ہم کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے ہم بالکل سمجھتے ہیں حکومت اپنا وقت بھی پورا کرے گی اور اپنا کام بھی جائے گا اچھا جس وقت یہ statement میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا دھرنوں کا ذکر کر رہا ہوں وہاں پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے ایک سال کے اندر یا دو سال کے اندر establishment کے ساتھ ایک تناؤوالی کیفیت میں خاص طور پر دس اپریل دوزار بائیس یا اس نے پہلے سے کہلیں یہ کام شروع ہوا تھا جب نو کانفیڈنس موشن ہوتی ہے اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ایک وہ مدہار فریق کے طور پر نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے مطلق بیانات بھی ان کے ایسی آتے ہیں بقاعدہ ڈی جی آئیس پی آر نے بھی اوفیشلی ان کو وہ فسادی ٹولہ اور انتشاری ٹولہ اور مافیا اس طرح کی الفاظ کا چناؤ کیا ہے ان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف بھی بقاعدہ تارگیٹ کرتی ہے اپنی کیمپینز کے اندر سوشل میڈیا کے اندر لیکن ابھی ان کے لیڈرز ہیں ایک کے بعد ایک مختلف بیانات کے اندر وہ زندہ باد فوج اور شہدہ زندہ باد وہ نعرے لگا رہے ہیں جس سے اپنی وہ قربت دوبارہ بڑھانے کی یا ایک دروازہ کھول کے آپ نے آپ کو دوبارہ شاید باتشیت کے لیے اوپن کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پورٹیکل فورسز کے ساتھ نہیں اور آج عمران کے ساتھ بھی جب میڈیا کا انٹریکشن ہوا تو عمران سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تو کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے یہ ان کی سپیچیز ہیں دس دفعہ وہ کہہ چکے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے بڑا زور دے کر کہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرا ساتھ دیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نے نواز شریف کا یا پیپنز پارٹی کا ساتھ دیا تو پھر آپ جانور والی ساب میں شامل ہو جائیں گے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ جانور والی بات ٹھیک نہیں ہے اصل مقصد یہ تھا کہ وہ غیر سیاسی ہو جائیں نیوٹرل سے یہ مراد ہے تو ان کے لیڈرز کی زبانی سنی ہے کہ عمران خان بھی تقریباً وہی بات کہہ رہے ہیں جو علی مین یا علیمہ خان یا باقی لوگ کہہ رہے ہیں سنیے ہم نے کچھ اکرتے کی ہیں سٹیٹمنٹ آج بھی خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے نیوٹرل کا مطالبہ یہی ہے غیر سیاسی ہو جاؤ آپ پولیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں عران خان نے جنرل آسم کو ایک پیغام بھیجا ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں میری ازاروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کہ لوگ آپ سے قلعہ جارہے ہیں کیونکہ لوگیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں شاباز شریف اور یہ پی ٹی ایم کی اکومت یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی یہ انشاءاللہ تعلام کبھی نہیں ہونے دیں اور نہ ہی سفرسالار یا جنرل آسم منیر ہی ہونے دیں جب کسی شہید کے بارے میں کوئی غلط بات کی جاتی ہے تو میرے دل میں دارد ہوتا ہے فور کے وہ شہدہ جو ہمارے لئے جانے دے رہے ہیں اگر ان کے خاندان کی جسی کی برے سے تلہ داری ہوتی ہے آپ نے یہ نہیں ہونے دینا شہدائے پاکستان سندہ بار پاکستان سندہ بار پاکستان سندہ بار ماجد آپ اس کو سمجھ پائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو نئی پلوٹیکل پاسٹرنگ ہے اس کے پیچھے کیا سائنس ہے بڑی دلچسپ کہانی میرا خالق بنتی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اس چیز کا احساس بالکل موجود ہے کہ انہوں نے اپنی سٹریٹیجی کیسے بنانی ہے اور ماضی کے اندر بھی وہ سچ اور جھوٹ سے بالاتر ہو کر اپنی سٹریٹیجی بناتے ہیں اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ایک بیانیاں کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے لڑائی ہے حالانکہ میرے خیال میں یہ محض خام خیالی ہے اس کی وجہ یہ کہ نو مئی کے بعد سے چیزیں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان ہیں اس لڑائی کی بینیفیشری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں اس ساری سیچویشن کے اندر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا ٹائم لیا جائے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اکتوبر اور نومبر کی تھیری ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک آرام دے سفر ہو یا جس کے اندر ہماری مشکلات کم ہو ابھی چونکہ مونسون ہے گرمیاں ہیں اس میں کوئی احتجاجی تحریک بھی نہیں چلائی جا سکتی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چار چھے مہینے کا ٹائم ہے یہ لینے کے لیے تحریک انصاف نے اپنی سٹریٹیجی کو چینج کیا ہے اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو موجود کہیں ایسا ہوا ہے کیونکہ ایک تاثر یہاں موجود ہے بعض چیزیں ہم اپنلی اتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس نہیں کرتے لیکن موجودہ آرمی چیف کے عمران خان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں اس کا امکان دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہا میں اس کو رائٹ آف کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر رائے دے سکے لیکن کیا ایسا کوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کسی کچھ لوگوں نے بیک چینل اسٹیبلش کیا ہو کہ تھوڑا سا ورکیبل جو ریلیشنشپ ہے اس کو دولپ کیا جائے یہ بالکل امکان ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ ایک دستک پہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا اسے معلوم جو ہے میں نے کھڑے رہنا ہے تو یہ لجاجت سے دستک دینے والے کی لجاجت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک چیزوں کو لے رہا ہے ابھی مجھے تحریک انصاف سے وہ فیل نہیں آ رہی کہ وہ اس حد تک سنجیدہ ہے کہ وہ کوئی فائدے لے لیں اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی نو مئی کے حوالے سے بہت کیجول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹس کے سامنے جی ایچ کیو کے سامنے پرومن احتجاج کی کال میں نے دے تھی اور یہ اتنا بڑا بیان ہے اس کو جب تک حل نہیں کیا جاتا اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ میں اور تحریک انصاف کے اندر فاصلوں کی کمی خاصی مشکل نظر آتی ہے ایک بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ کیانی ذواب لیں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیر کہتے ہیں کیانی صاحب یہ جو بلکہ تعرف بھی کروازنے ساتھ شوائب شاہن صاحب ہمیں آ چکے ہیں جوائن کر چکے ہیں بہت چکتے ہیں آپ کا بھی یہ جو عمران خان کی جماعت سے بیانات آئیں پی ٹی آئی کے آپ کو لگتا ہے کہ گرم جوشی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے دیکھئے جی یہ پھر سے بساکیوں کی ایک تلاش ہے کیا وہ بساکیوں مل رہی ہیں میرا خیال ہے خواہش ضرور ہے ماجد صاحب نے کوئی ایک مثال دی اسی دروازے کے باہر والی میرا خیال سے وہی شاید پیٹھتی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کبھی بساکیوں کو بغیر چلی نہیں اور یہ اپوزشن بھی ان نے بساکیوں کے کندوں پہ کی تھی دوہدہ تیرہ کے بعد بھی آپ کو یاد ان کے دھرنے بھی کوئی اور کرواتا تھا کرسیاں بھی کوئی اور لگواتا تھا ان کے تو میڈیا کوریج بھی کوئی اور کرواتا تھا حکومت ان کو کسی اور نے بنوا کر دیا حکومت چلوائی کسی اور نے اسی لئے آپ سے پہلے دھرنوں کا سوال کیا تھا آپ کے دور میں دو دھرنے تھے ایک پی ٹی آئی کا ڈی چاک میں اور دوسرا تھا فیضاباد میں دونوں دھردوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی آپ سے میں نے پہلے اس لئے پوچھا کہ ابھی والے دھردوں کے پیچھے کون ہے دیکھیں یہ تو آپ نے دیکھا ہرکیز بھی ایسی بات نہیں سمجھتے ایک جس طرح تیل پی آئی تھی تو ان کے ساتھ وہ معاملہ تیپ آ گیا ہم امید کرتے ہیں جماعت امران خان کے بیانات کے پیچھے کیا ہے مگر امران خان صاحب کے بیانات کے پیچھے بس وہی ہے جی ایک ہوتا ہے یوٹن یوٹنز تو انہیں بیتاشا لیا نا یوٹن میں پھر بھی گھیرا مارنا پڑتا ہے یہ اس طرح پلٹی ماری ہے امر ایوب صاحب کے اس طرح کر کے آپ امر ایوب صاحب کے پانچ دن پہلے کے بیانات دیکھ لیں جے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کے بیانات دیکھ لیں زیادہ دور بھی جینے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے آپ کو اس کی مترادف آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے کب یہ کیا دو ہزار بائیس میں ایک شخص کو وہ کہتے تھے اس نے میری حکومت گرائی ہے چند ماہ بعد اسی شخص کے ساتھ ایک میٹنگ میں بیٹھے اسی شخص کی ایڈوائز کے اوپر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسمینیاں تحلیل کر دیں یہ اعتراف خان صاحب نے بھی خود اس ٹائم پہ کیمرے کے اوپر کیا آج پھر سے وہی حرکت ہے یہ صرف اقتدار اور کرسی اور بساکیوں کی تلاش ہے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کر کے حاصل ہو جائے گی اور ہمیں جن نے کہتے تھے کہ ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں ہم ان کے ساتھ کیوں بات کریں آج کہتے ہیں یہ لڑو آ رہے ہیں تو شہر صاحب آپ کی جماعت کی اس نئی پوزیشننگ کی وجوہات کیا ہے دیکھیں میرا خوال ہے کہ قومی لیڈر اگر آپ اسٹیبلشٹ قومی لیڈر اگر آپ مانیں گے فیڈیشن کی باہد علامت وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے اگر انہیں ایک پوزیٹیو اچھا رسپانس دیا ہے اچھا میسیج دیا ہے پاکستانیوں کو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو ایک ہم اس کو ویلکم کرنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے آج عمام ایڈمیٹیڈلی یہ مانے یا نماز میں سوچ کیوں پیدا ہوئی آج عمام اور پی ٹی آئی ایک ساتھ کھڑے ہیں آپ اس کو اسی پرسنٹ کہیں پچاسی کہیں نوے پرسنٹ کریں وہ ایک ٹرکٹے ہیں لیکن آپ کے اندر یہ سوچ کی پیدا ہوئی دو سال میں یہ سوچ کی پیدا ہوئی وجہ اس کی دو ہیں سب سے پہلے آج آپ بننو واقعے کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے فوج اور عمام جب آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نقصان کس کا ہے ریاست پاکستان کا ہے فوج کو نقصان ہے عوام کو نقصان ہے پچیس کروڑ عوام کو نقصان ہے اور ریاست پاکستان کا ہے فوج اور عوام آمنے سامنے نہیں کہوں گا ایک پروٹیس تھا جس کے بعد ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی اس لیے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ کنفرنٹیشن والی غیفیت تھی آج وہ بلوجستان میں بھی ایک واقعہ پیدا ہوگا آج بھی آپ دیکھیں آج بھی جو آپ گوادر میں جا کر دیکھیں وہی واقعہ اسی کا ذکر کریں جو کچھ پبلک کھڑی ہو مالی کریں گے بغیر کسی کیس کے لوگوں کو اٹھانا شروع کریں گے شائروں کو اٹھائیں گے صافیوں کو اٹھائیں گے لوگوں پہ تشدد کریں گے تو اس سے وہ جو ٹرسٹ لیبل ہے وہ ڈیفیسٹ ہوگا آپ اس کو نفرت کا نام دیں آپ کا تو ٹرس ڈیفیسٹ موجود تھا آپ نے گنجائش کہتے پیدا کی آپ کی کوئی میسیجنگ ہوئی ہے کوئی انٹریکشن ہوئی ہے کسی قسم میں کوئی میسیجنگ نہیں ہوئی ہے میری تو بلک اتفاق کی بات ہے جب سے یہ عمر بیم صاحب کا سٹیٹ پر آئی ہے میری مطبول اخوات نہیں ہو سکی میں نے آج بھی جانا تھا بٹا ہے بز بیزی لیکن آپ کی جماعت عمران خان کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے آپ عمر بالمعروف کے ساتھ آئیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ جانور ہیں دیکھیں اور عمر بالمعروف وہ تھا جو عمران خان کہہ رہے تھے یہ ان کے اپنی پیدا کیوئی کیمپین تھی دیکھیں ایک بات تو ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اٹھایا جو سٹیٹ پر آپ خاجہ عاصف کی اٹھائیں وہ کیا کہتے ہیں دو دار انیس سے ہمارا رابط تھا انہیں کہا کہ پہلے پنجاب گومنٹ لے لو اور اس کے بعد فیڈل گومنٹ ملے گی یہی بات مولانا فضل عمان نے کنفرم کی یہی بات ان کے باقی لوگوں نے لیڈران کرام نے ایکسپٹ کی اور بلکہ ابھی کیپٹن سفتر کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لو اسے کیا کہا ہے ایک بات ہوتا ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ مجھے بتائیں لندن ایگریمنٹ کو عمران خان نے کیا کہا اس لندن ایگریمنٹ کو ان کے کیپٹن سفتر نے اس کو ایڈمیٹ کیا اسٹیبلش کیا اور سب کے سامنے ویڈیو کے دریئے آپ تک پہنچ چکا ہے آپ نے بھی اس کے بارے میں میرا حالے پروگرام بھی کیے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ جو کچھ عمران خان نے کہا ہے غلطی کہا ہے وہ سارا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے جو کچھ عمران خان نے کہا تھا دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں آپ یہ تصور کر لیں کہ ہارے ہوئے لوگوں کو سترہ سیٹوں والوں کو اٹھا کر کے آپ پرامنسٹر بنا دو نواز شیف آرہا ہوا شباز شیف آرہا ہوا حمزہ آرہا ہوا کیا آپ کو محل ہے کہ اکتوبر میں چیف جسٹس کی جب تبدیلی ہونی ہے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے اور قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت آپ کے حق میں کچھ ایسا فیصلہ آئے گا کہ آپ کا اپنا ذاتی کیس بھی فسا ہوئے ٹریبیونل کے اندر کہ یہ کیسز آپ کے حق میں ہو جائیں گے الیکشن کا پورا جو معاملہ ہے وہ پسٹن ہو جائے گا ہم دو چگو پہ فسے ہوئے ہیں فسے ہوئے کہاں ہیں الیکشن ٹریبنلز کو چلنے نہیں دے رہے آپ کو پتا ہے میرے والے کیس میں فیصلہ نہ لگا اکتوبر میں کچھ آپ کے حق میں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو کہا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا بشمول آپ کے اگر اکتوبر میں یہ فیصلے ایسے آئے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خمت آ جائے گی نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر جس دن ہمارے ٹریبنل نے کھلکے کھول دیئے یا الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کی درخواست دے رکھی ہے آٹھ فر بیک الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن لگ گئی یہ دونوں کیسے کوئی ایک کام بھی ہو گیا تو ان کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا اکٹوبر کینٹ سے یہ کام ہو سکتا ہے امید ہے امید اس لیے ہے کہ دیکھیں راستے کی رکاوٹ جو ہیں ایک تو وہ نہیں رہیں گے کون راستے کی رکاوٹ نہیں رہ گا یہ برحال آپ کی رائے میں اس سے متفق نہیں ہوں میری رائے اس لیے معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا آج ہمارے آج چھ مہینے بعد کے اندر آپ ایک کیس نہ لگائیں آپ یہ کہتے ہیں جلدی فیصلہ ہونے چاہیے اسی دارت نے آپ کے حق میں ریزر سویٹ کی ججمنٹ دی ہے جس کو پی ایم ایل این والے سوچتے تھے ان تھنکے بھلے وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بھی آٹھ ممبر بنچ کا ہے لیکن گیارہ ممبر آپ تصور کر سکتے ہیں لیکن کوسچن یہ ہے کہ خرابی کی بنیاد کہاں سے آئی وہ بلے کا نشان چھینہ کیا وہ تو قاضی صاحب کہتے ہیں نا الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپیٹیشن کی ہے آچھا سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا کہہ دیا اب تو پوری سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے پروسیڈنگ کا حصہ ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا حلاف کیا ایکشن ہو آج تھا وہ تو آپ کا پٹیشن لگے گی تو پتا چلے گی ہم کر چکے ہیں ماجی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکتوبر کا مہینہ کچھ ایسی خبریں لا سکتا ہے جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف والے آس لگائے بیٹھیں جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک ڈائریک کنفرنٹیشن تھی تحریک انصاف کی اور بہرحال اس کا ایک اثر بھی ہوا تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہاں سے ہمیں کچھ ریلیف ملے گا تو ڈیفنیٹلی نئی جو پالیسی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ چینج آئے گی اور دوسرا پھر یہ جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانات کا تعلق ہے تو وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے بانی متحدہ یاد آ رہے ہیں کہ جب وہ کہتے تھے ٹھوک دو تو پھر رابطہ کمیٹی اگلے دن اس کی تشریح کر رہی ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا ٹکرا جانا کسی چیز کا آپ اس میں لگ جانا تو یہ عمران خان صاحب جیل سے سپیشلی جو بیانات دیتے ہیں اس کی تشریح تحریک انصاف کے لیے خاصی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کارڈینیشن ہے اس میں تحریک انصاف کا کوئی رہنماؤں جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کچھ چیزیں وہاں پہ تیگ کر بھی لیتے ہیں تو بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی اپروول اس طرح سے نہیں ہو پائی سو بنیادی طور پہ چونکہ عدلیہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ نظر نہیں آتی تو یہ سارا جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ اکتوبر نومبر تک ٹائم گین کیا جائے تاکہ اس وقت تک کوئی سیاسی سختی نہ آئے اور اس کے بعد پھر جب یہ ٹریبیونلز کی جو امید ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ورکنگ شروع ہو تو پھر ان کو کچھ ریلیف مل سکے یہ ایک بیسیکلی اس تھیری کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف اپنا تھوڑا سا بیانیاں تبدیل کر رہی ہے تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے کیونکہ جو سوشل میڈیا ٹیمز کے اوپر کریک ڈاؤن ہے یا شیخ مجیب والی جو ٹویٹ کی سیچویشن تھی اس کے بعد سے شاید یہ ریلائز کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا قدم آگے بڑھانے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹنا بہت ضروری ہے ماجد ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ اب سوابی میں پانچ اگست کو جلسے کا اعلان کیا ہے ابھی تک جتنی مرضی اسٹیبلشمنٹ پکڑ دھکڑ کرے اگر کوئی پروٹیکل پارٹی موبلائز کرنا چاہے پنجاب کے اندر اور وہ پاپلر لیڈر اور گرانڈ میں اس کی روٹس بھی موجود ہو بندے موبلائز کر لیتے ہیں پنجاب کے اندر وہ مومنٹم پی ٹی آئی والی سٹریٹ کے اوپر نہیں بنا سکی آفٹر دی الیکشنز آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں میں آج ان کی ابھی خواتین کی پریزنس دیکھ رہا تھا بہت سگنیفکنٹ پریزنس تھی ابھی مری روڈ کے اوپر ان کی خواتین کی اور نائز جماعت ہے شاید پورے پاکستان میں اس کا اتنا ووٹر نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کا اس کا ایک پرسنٹیج بھی شاید جماعت کے پاس نہیں ہوگا لیکن ان کی ارگنیزیشنل سکلز ہیں پنجاب کے اندر پی ٹی آئی وہ شو نہیں پیدا کر سکی جو بھی اس کی وجہات ہو اسٹیبلشمنٹ تگڑی تھی پی ایم ایل این والے تگڑے تھے لیکن یہ فیلیر ایک ہے جو ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کو آئندہ آنے والے جنہوں میں چیلنج بن سکتا ہے جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب چونکہ ایک مین بیٹل گراؤنڈ ہے اور ایک تو یہاں پر پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی تنظیمی سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے دوسرا مجھے ایک اور چیز لگتی ہے جو کہ بڑی عجیب بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے شاید وہ بھی اتنی زیادہ کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے آٹھ فروری کو ووٹ تو ڈالا لیکن وہ نو مائی کو نہیں نکلے عمران خان کی حمایت میں انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی لاہور میں پنجاب میں جتنے بھی گروہ تھے یا جتنے بھی حجوم تھے ان کو ہم لاکھوں کی تعداد میں نہیں کہہ سکتے ان کو ہم ہزاروں بھی نہیں کہہ سکتے لاہور میں بھی ایون دس ہزار سے زیادہ لوگ نہیں نکلے لیکن آٹھ فروری کو ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ووٹر بھی شاید اس لیول پر نہیں جانا چاہ رہا کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جلاو گھراو کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات حل کیے جائیں اس لیے پنجاب میں جب تک تحریک نہیں ہوگی اس وقت تک تحریک انصاف یہ نہیں سوچ سکتی کہ وہ مرکز میں کوئی دباؤ ڈالے گی اگر پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک بہت بلند ہوگی یہاں پر مسائل زیادہ ہوں گے اور یہاں کی ایکٹیوٹی کا پریشر جب پنجاب سے نکل کر مرکز میں پہنچے گا تو پھر حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوگی ابھی صرف تحریک انصاف کے پاس عدلیہ کے فیصلوں کا سارا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یا وہ کچھ پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں سوابی میں پشاور میں مردان میں بے شک آپ ملین مارچ کر لیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف یا مرکز کی طرف اس کی ہیٹ نہیں جائے گی دیکھ لے لیں ہمارے ساتھ رہی گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں میرے خیال میں جو کنٹینیو کر رہے ہیں ڈسکیشن پہلے اسی کے اوپر آپ سے بھی پوچھ لوں آگے والے دن آپ کو کیا نظر آتے ہیں نظیم صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی نا کہ وہ اجتماع نہیں کر سکے پی ٹی آئے والے کوئی پراؤن پریزنس ماجر صاحبی بات کر سکے تو بات یہ ہے آپ نے پہلے سننا ہے چھوٹی عید سے پہلے کہ اب آپ عید کے بعد دیکھیں پھر آپ نے دیکھا بڑی عید کے بعد اب آپ دیکھیں اس کے بعد سکڑ کے ایک بھوکڑتال بھوکڑتال بن گئی جو لنچ کے بعد شروع ہوتی تھی ڈینر سے پہلے ختم ہوتی تھی ایک ڈائیٹ پلان تھا جس کے اندر آپ کو اتنے لوگ نظر آتے جتنے ہمارے ایک یونین کاؤنسل میں زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ تو ان کے بھی تک رہی ہے جی اجتماعی کیمپنگ پجاب میں جس طرح سے آپ نے ان کے بندے اٹھائے ہیں ابھی بھی وہ ان کا سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ایک لڑکی بھی ہے اس کے اندر اروبہ اس کو بھی آپ نے اٹھا لیا وہ ان کا پی ٹی آئی کا امپلائی ہے لڑکا ریزوان وہ ہمارے میڈیا انٹیوز ویرہ کوارڈینیٹ کیا کرتا تھا اس کو بھی آپ نے اٹھا لیا اس کے اوپر ایک وہ کوئی اور ایوکاس ہے یا کیا اس کے اوپر دہشتگردی کی دفعات لگا دی ہے سانس لینے کے لیے گنجائش تو نہیں آپ پیدر چھوڑے نہیں جو امپلائیز کام کرتے تھے دفتر میں سیکریٹ میں جو چائے بنانے والا تھا جو ڈسک میں بیٹھنے والا تھا ایک اور انکہ شاہب ہوا ہے مجھے شاہب صاحب کہ آپ کے وہ جو رہو صاحب ہیں وہ بھی پیڈ امپلائی تھے جی ان کا میرے خالے ہے وہ ساڑھے چھلاک ربے مہینے کیوں یہ کام تو پیٹی ہے کہ وولنٹیرز پری آف کاسٹ آپ کے لیے کرتے ہیں تو آپ پیسے کیوں دے رہے تھے ہم تو بہتے ہیں جو ملازمین تھے آپ پتہ ہے کل میں کورٹ میں پیش ہوا رو صاحب ہے ایک امپلائی آف پیٹی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیا مطلب ہے وہ ساڑھے چھلاک ربے پیش ہو رہے ہیں سب ایک منٹ کر دوں گا جو ان کو گرفتار کیا نا ملازمین کو ہم نے پولیس سے پوچھا فیہ سے کہ جی ان کے اوپر الزام لگا دیں بتا دیں آپ نے چھے دن سے رکھا ہوا ہے پتہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا گروپس میں ون اف دی پارٹیسپینٹس ہے جو اس کے ممبر ہیں جو گروپ دیجیٹل تیرریسٹ میں نے کہا بھائی روز پچاس گروپ ایسے بنتے ہیں جس پہ مجھے نام ڈالتے ہیں میں پچاس گروپ خل سے لوگ ایڈ کر دیتا ہے کہہ نہیں سر اگر یہ جرم ہے کیا نہیں سر پی ٹی آئے کے دیکھئے ایک پروپاگینڈا کرنا اور یہ چیزیں تو سوشل میڈیا پہ دہشت گردی دہشت گردی جی جی بالکل کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں جب آپ کو حکومت سے دھکا مارنا تھا تو آپ کو بتا ہے مریم آج پا جو میڈیا سیل تھا وہ بقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت کھٹکتا تھا اور اس کو بھی وہ دہشت گردی لکھتے تھے یہ جو شہیدوں کے اوپر گرتے رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ عمران خان نے اپنی انفرادی سطح پہ جب ڈپلومسی کے ساتھ کھلنا تھا سائفر پہ بھی کھیلے ڈیفارٹ کی طرح ملک کو دھکیلنا تھا اس تک دھکیلنے کے لئے تیار ہوگے اپنی سیاست کے لئے مگر آج کل جو باتیں پی ٹی آئی اب کر رہی ہے دیکھئے اس کا بنیادی اس چیز سے تانہ بنا جڑتا ہے کہ خان صاحب نے جو دو تی نن پہلے یہ اعتراف کر دی ماجد صاحب نے کہا بہت بڑی بات کر گئے ہیں جس کا وزن ابھی تک پی ٹی آئی کو کا خمیازہ ہم بھگت چکے ہیں جس طرح کی تباہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے باہر کپڑے لٹکے ہوں پی ٹی وی پہ حملہ ہو زمان پار کے باہر پیٹرول بم پھینکے جائیں رینجرز کی گاڑیاں جلائی جائیں کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا جائے ایم ایم عالم کا جہاز جلائے جائے جی ایچ کیو پر حملہ ہو جیڈیشل کامپلیکس کے دھاوے بولے جائیں ڈی چاک پر کبریں کھو دی جائیں ان کے پرامن از اجاج اسی طرح کی ہی ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھے ہیں تو خان صاحب نے اور آپ کو یاد ہوگا ناؤ میں کے اگلے دن بھی جب تباہی ہو گی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ہاتھ لائیں گے پھر صحیح ہوگا دس دن بعد خان صاحب کو اندازہ ہوا کہ پانی سر سے گلر گیا تب انہوں نے کوئی ہلکی پھلکی سے انہوں نے بات کی کہ جی شاید کچھ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے پھر ڈس ہون کرنا شروع کیا تھا وہ تو اگلے دن بھی تیار نہیں تھے ڈس ہون کرنے کے لیے اور میں ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ نے جو بات کی جوڈیشل فیصلوں کے اوپر کہ قاضی فازیسہ صاحب کی یہ بات کرتے ہیں تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا توتو نہیں ہو سکتا آپ نے سپریم کورٹ کی یہ ریزرف سیٹس کے کیس کی ورڈٹ کی بات کی اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی جو بینچ فارمیشن ہوتی یہ کوئی بھی بینچ فارم ہوتے ہیں تو پریکٹس اور پروسیجر ریبیل کے بعد تین ججز کرتے ہیں صرف چیپ جسٹس نہیں کرتے جس کو قاضی فازیسہ صاحب بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نائندھ میں کا تو آپ لاہور ہائی کورٹ نے جب بلایا ان کے ایڈوکیٹ جنرل جو چالیس لاکھ روپے کا پیکج لیتے ہیں یہ سپیشل ان کے لیے ہے ان کو پہلے تین دن کا ٹائم دیا پھر دو دن کا دیا ایک دن کا دیا انہوں نے کہا جو ایویڈنس ہے جو آپ کو پاس ویڈیو ہے جو ان کے خلاف ایویڈنس بنتی ہے آپ نے آئیں اس کا کٹا چٹا نکال دیا وہ ججویر طرح پڑھ لیں جج صاحب نے اس پر جو سوالات کیا ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا پھر مجھے بتا دیں اس کے بعد ان کی باتیں بنتی ہیں اچھا دوسری بات مجھے بتا دیں سب سے پہلے کون گیا ہم گئے نا سپری کورٹا پاکستان میں ڈیڑھ سال سے چودہ مہینے سے ہماری پٹیشن پیٹنگ ہے یہ آپ جوڈیشل کمیشن منا دیں لیٹسی دا ہیس ٹو ٹیک اٹسون کورس آپ یہاں انہوں نے پتا کتنے ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز کی ہیں پندرہ سو کے قریب پریس کانفرنسز کی ہیں پانچ ہزار کے قریب ٹاک شوز میں نائنٹ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے نائنٹ میں کوئی اچھا کام نہیں تھا اس کو مضمت کرتے رہنا تھا یہ تاکہ آئندہ یہ کوئی کناہ کام تھے مراد راز صاحب کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم تھا مراد راز صاحب راہ راست پہ آگئے جو راہ راست پہ آگیا تھا نائنٹ میں راہ راست لانے کے لیے ایک بہانہ اور طریقہ واردات تھی شہیف صاحب بلال کیانی صاحب بلال کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ لائنٹ میں اجازہ بھی دیا لاحقایز